بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو میرا تہہ دل سے سلام معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو واقعہ سنائیں گے وہ بہت دلچسپ ہے ایک دہاتی نے گارے کی میٹی سے اپنا گھر بنایا گھر میں اس نے چھوٹی سی سات مسلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے سات بیٹے تھے تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھولایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لے آؤ تمام بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں باپ کا حکم تھا چھے بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے جبکہ جو سب سے چھوٹا اور ساتویں بیٹا بیمار تھا گھر پر ہی رہا بائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ کر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بائی بھوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہوا ہے باپ نے پوچھا بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی بیٹے نے کہا سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا یہ وہی مٹی ہے کیونکہ جنت ماں کے پیروں تلے ہیں اکتباس از کتاب تسلیمی حقایات